پہلے میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اپنی انفرمیشن شیئر کرلوں آپ کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر صاحب کا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ استیفہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی سکرینوں پر نظر آ رہا ہوگا کہا یہ گیا کہ انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ حاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے خود استیفہ لیا ہے انہوں نے ان کو بلایا ان سے کہا کہ آپ استیفہ دے دیں اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں اس کو مقصرن یہ بیان کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے خوش نہیں تھے عمران خان صاحب کو حاشم ڈوگر صاحب کے بارے میں مختلف قسم کی انفرمیشن صحیح یا غلط فیڈ کی جاری تھی ایک اس میں ان پر چار شیٹ میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور اس وقت ایک سرونگ لیفٹنیٹ جنرل ہے آسم منیر صاحب یہ ان کی یونٹ سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان کو ابھی بھی ملتے جلتے ہیں تو یہ بھی ایک ان پر الزام لگایا جا رہا تھا دوسرا یہ کہ یہ کنٹینر جو اسلام آباد لائے گئے ہیں یہ پنجاب سے بھی لائے گئے ہیں اور ان کو روکنے میں کوئی کردار دا نہیں کیا حاشم ڈوگر صاحب نے اور کچھ اور بھی بہت سے معاملات تھے کہ حاشم ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لانگ مارج جو اسلام آباد کی طرف ہونے والا ہے تو اس میں وہ خود شامل نہیں ہوگی لیکن وہ اس لانگ مارچ کو سیکیورٹی ضرور فرام کرے گی جیسے کہ پہلے مولانا فضل الرمان کا لانگ مارچ تھا تو اس کو بھی سیکیورٹی فرام کی گئی تھی